ہیلو فرنڈز آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل وی ایم ٹی ایڈو بارڈ میں ساغت ہے آج میں آپ سبھی لوگ کے لیے او لیول کا جو آپ کا سب سے پہلا پیپر ہے آئیٹی ٹول سینڈ نیٹرک بیسکس اس میں سے پہلا یونٹ بیسکس آف کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوششنس لے کر کے آیا ہوں تو آئیے ہم چلتے ہیں آج کے اپنے اس ویڈیو پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم کیا کہہ لے کر کے آئے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے نم نمیسے نیرو بینڈ چینل کے لیے کیا صحیح ہے نیرو بینڈ چینل ہوت تو اس سوال کا جواب ہوگا اپشن اے ہینڈلز لو والیوم آف ڈیٹا تو جو آپ کے نیرو بینڈ چینل ہوتا ہے یہ لیس ویلیوم آف ڈیٹا کو ہینڈل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لیس کمپلکس ہوتا ہے اور یہ لوڈ ٹرنسمنٹ سیگنل پاور کو ریکوائر کرتا ہے اگلا کوششن ایم آئی ایم ای کا کیا تات پر ہے ایم آئی ایم ای اسٹینڈ سوال تو اس کا فل فارم ہے ملٹی پرپس انٹرنیٹ میل ایکسٹینشن اپشن ڈی اس کا جواب ہوگا اور ایم آئی ایم ای فائل جو ہوتی ہے یہ ایک سٹینڈرڈ انٹرنیٹ سٹینڈرڈ ہے اور انکوڈڈ فائل فارمٹ ہوتی ہے جس کو کی ای میل پروگرام میں استعمال کیا جاتا ہے تو اپشن ڈی اس کا جواب ہوگا نیم نیم میں سے کونسی سیٹنگ آٹومیٹک اور سٹینڈرڈ ہے ڈانڈڈڈڈڈڈڈ سٹینگز آر آٹومیٹک اور سٹینڈرڈ یہ چار اپشن آپ کو دیئے گئے ہیں ان چاروں اپشن میں سے کونسا اپشن ہے وہ کونسی سٹینگ ہے جو آٹومیٹک ہوتی ہے اور سٹینڈرڈ ہوتی ہے تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ سی پیو پیریفیرل اور انٹرفیس انہوں نے ایک پرکار کے آپ کے کمپیٹر ہارڈوئر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اپشن اے اس کا جواب ہوگا کمپورٹ کے کیا کیا لاب ہے تو کمپورٹ کے جو مخلاب ہے وہ ہے اس کی سائز اور اس کی سپیڈ اور اس کی ساتھ ساتھ اس کی ریڈی بیلٹی تو اپشن اے اس کا جواب ہوگا کمپیکٹ سائز سپیڈ اور ریڈی بیلٹی نمی میں اسے کون سا ایم ایس آفیس کا وید سنسکران نہیں ہے which one is not a valid version of ایم ایس آفیس تو اس میں آپ جانتے ہیں آفیس ایکس پی آفیس 2007 یہ جو دو ورزن آفیس کے ہیں یہ ایکچول ورزن ہیں لیکن جو آپ کا آفیس ویسٹا ہے یہ ایم ایس آفیس کا ویلیڈ ورزن نہیں ہے تو آپشن بھی اس کوششن کا انسر ہوگا بائیوز کا تات پر ہے بائیوز اسٹینڈ فار تو بائیوز کا جو فل فارم ہے وہ ہے بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم آپشن اے جواب ہوگا بائیوز ای پی روم میں سٹور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی پی او کے دوارہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے کس پرپس کے لیے تو پرفارم سٹارٹپ پروسیزرز ہن کمپیوٹر ٹرنڈ آن آپشن اے اس کا جواب ہوگا کون سا واسطوک سرچہ اور گوپنیتہ جوکیم کا ایک پرکار نہیں ہے تو اس میں آپشن سیز کا جواب ہوگا سپیم سپیم جو آپ کا ہے یہ واسطوک سرچہ اور گوپنیتہ جوکیم سے سمندھت نہیں ہوتا ہے دیسک ٹاپ پبلشنگ میں کس پرنٹر کا پریوگ ہوتا ہے most commonly used پرنٹر in ڈیسک ٹاپ پبلشنگ تو اس کا جواب ہوگا آپشن اے لیجر پرنٹر لیجر پرنٹر آپ کا اس کی پرنٹنگ کاؤسٹ بہت کم ہوتی ہے اس کی پرنٹنگ کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے اس کا استعمال ہم ڈی ٹی پی میں کرتے ہیں آپشن اے جواب ہوگا کون سا واسطوک سرچہ اور گوپنیتہ جوکیم کا ایک پرکار ہے which one is a type of real security and privacy risk ایکسپٹ تو اس میں ہم آپ کو بتا دیں hackers viruses اور identity theft یہ تینوں آپ کے جو ہیں یہ واسطوک سرچہ اور گوپنیتہ جوکیم سے جڑے ہوئے ہیں تو اس میں option d جواب ہوگا all of the above above نمی میں سے dot 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 single binary bit کو store کرنے میں سچم ہے in a computer which one is capable to store single binary bit تو جو بھی آپ کے options دیے ہوئے ہیں اس میں option b صحیح جواب ہے flip flop جو آپ کا flip flop ہوتا ہے یہ single binary bit کو store کرتا ہے ڈی ایم اے کا تات پر ہے ڈی ایم اے stands for تو اس کا flip form ہوتا ہے direct memory access ڈی ایم اے stands for direct memory access option b جواب ہے integrated circuit کا کسی نہیں کیا تھا integrated circuit was invented by تو ہم آپ کو بتا دیں option c یہاں پر صحیح جواب ہے jack kilby and robert noise ان دونوں لوگوں نے مل کر ic کو invent کیا تھا option c صحیح جواب ہوگا اس سوال کا control plus shift plus f8 کا کیا کار ہے control plus shift plus f8 will کیا perform کرتا ہے تو option b جواب ہے it activates the rectangular selection control shift اور f8 یہ آپس میں مل کر کے rectangular selections کو activate کرتے ہیں operating system سمپادک اور debuggers نمی میں سے کیا ہیں operating system editors and debuggers comes under تو ہم جانتے ہیں تینوں ایک پرکار کے system software ہوتے ہیں تو option a یہاں پر جواب ہوگا operating system editors اور debuggers یہ سارے system software ہوتے ہیں option a will be the answer باہری storage device external storage device پر data کی سب سی اچھی کائی کون سی ہے تو اس کا جو answer ہوگا option b bytes will be the answer which of the following are the best unit of data on an external storage device and the answer is your b bytes multi processor computer system میں ہوتا ہے multi processor computer system contains کیا more than one cpu جتے بھی آپ کے multi processor multi processor کا مطلب ایک سے جادہ processor option a جواب ہوگا more than one cpu you dedicated computer کا کیا تاتھ پہ رہے what is mean by a dedicated computer تم آپ کو بتا دیں dedicated computer آپ کے وہ computer ہوتے ہیں جن کو ہم کسی particular purpose کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر option b will be the answer which is assigned one and only one task vacuum tube کی سب سے پرمک کمی تھی major disadvantages of vacuum tubes واس حالنہ کی جو بھی option دی ہوئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں vacuum tube کی کمی کو ہی سارے reflect کر رہے ہیں لیکن اس میں option c جو ہے وہ آپ کا زیادہ صحیح جواب منا جائے گا نم میں سے کون ایک پرکار کا ہارڈ ویر نہیں ہے which one is not an example of ہارڈ ویر تو آپ جانتے ہیں scanner printer اور monitor تین ایک پرکار کے ہارڈ ویر رہے تو یہاں پر option d جو ہے وہ جواب ہوگا none of the above ایکسل میں فارمولا ہمیسہ سروح ہوتا ہے in ایکسل فارمولا always start with تم آپ کو بتا دیں کہ ایم ایس ایکسل میں چاہے وہ فارمولا ہو چاہے وہ function اور ہمیسہ equal to کی sign سے start ہوتا ہے تو option c اس سوال کا جواب ہوگا friends مجھے امید ہے کہ آپ میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چلور سبسکرائب کریں آپ کی جو بھی queries ہیں ان کو comment box میں ضرور ڈالیں تا کہ ہم سمیں سے آپ کی queries کو solve کر سکیں اور آپ کو جواب دے سکیں آپ کا کوئی suggestion ہے تو وہ بھی جرور بتائیں ہم کو تا اپنی چینل کو اور زیادہ improve کر سکیں